بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوبرز آج جاتے دور کی اندر ایک بائیک لینا بھی میڈل کلاس انسان کے لیے ایک خواب بن گیا کیونکہ پچھلے آٹھ ماہ کے دوران بائیکوں کی قیمت میں دگنا اضافہ ہو گیا اگر آج سے آٹھ ماہ پہلے کی میں بات کروں ایک انتازے کے مطابق تو آٹھ ماہ پہلے ایک بائیک سینٹ سیڈی سیمنٹی جو آپ کو اسی ہزار پہ تک آسانی سے مل جائے کرتی تھی لیکن آج وہی بائیک ایک لاکھ پچھپن ہزار کی آپ کو مارکیٹ سے ملتی ہے اگر آپ لوگ اس کے ڈاکومنٹس کلیر کرواتے ہیں تو وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کی چاہ کے آپ کو پڑتی ہے اور ایک میڈل کلاس انسان کے لیے یہ بائیک لینا بھی کتنا مشکل ہو گیا آپ لوگ اس بات سے انتازہ لگا سکتے ہیں لیکن میزان بینک کی اپنی بائیک سکیم کے طرح آپ لوگ سود سے پاک آسان ایک ساتھ کے اندر اپنی بائیک کوئی بھی سی بائیک جا وہ حاصل کر سکتے ہیں اور آسان انسٹالمنٹ کے اندر آپ کے بائیک حاصل کر سکتے ہیں میزان بینک نے اپنی اس سکیم کو دو ہزار تیس کے اندر ری لانچ کیا تھا میں نے اس کے پر پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی لیکن اب اس کو مزید بہتر کر کے بہت زیادہ آسان کیا گیا ہے ایک تو اس کا اسلامی کونٹریکٹ چینج کیا گیا ہے پہلے آپ کو جا وہ بائیک اجارہ کی بنیاد پر دی جاتی تھی لیکن اب جا وہ مصابعہ کی بنیاد پر یہ ایک اسلامی کونٹریکٹ ہوتا ہے کہہ لیں کہ آپ لوگوں کے دو معاہدہ ہوتا ہے جو کوئی اسلامی معاہدہ کہتے ہیں تو اس معاہدہ کا ایک ویڈ چینج کیا گیا ہے اور اس ویڈیو کی تیعت آپ کو یہ دی جاتی ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ بائیک آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں آپ کو کون سی بائیک کتنی اس کا کلکولیٹ کر کے بتایا جائے گا آپ کو ایک بتایا جائے گا ایک اندازے کے مطابق اگر آپ یہ بائیک لیتے ہیں تو آپ کو اتنی کس دینے پڑے گی اتنی ڈاؤن پیمنٹ دینے پڑے گی اس کے علاوہ آپ کو اور میزان بینک کون سی سولیات فرام کر رہا ہے وہ ساری میں تفصیل اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا آپ اس ویڈیو کو پورا انٹرک واش کیجئے گا اور اگر آپ لوگ پسنس ویدالی یوٹیوب چینل کے اوپر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا آپ کو یہاں پہ ایسی ہی نالوجیبل ویڈیوز درزانہ کی بنیاد پر ملتی ہیں تو جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اس کا نام ہے میزان بائیک سکیم جو کہ اسلامی کے مساومہ کی بنیاد پر ہوتی ہے اگر میں آپ کو شارٹ وی میں بتاؤں کہ مساومہ کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیچنے والا خریدار کو جب وہ قیمت بتا دیتا ہے کہ میں اتنی کی بیچ رہا ہوں گاڑی لیکن وہ یہ نہیں بتاتا کہ میں نے اس کو کتنے میں خریدہ ہے اور میرا اس میں کتنا پروفٹ ہے تو یہ چیز میزان بینک آپ کو نہیں بتائے گا یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ فائننسنگ کا جو موڈ ہے وہ مساومہ ہے اونرشپ کیا ہے جی کہ اونرشپ اس وقت آپ کو ٹرانسفر کر رہی جاتی ہے جب آپ لوگ جائیں وہ سائن کرتے ہیں ایک فارم سائن کرتے ہیں گاڑی آپ کو جب ڈلیور ہو جاتی ہے تو وہ گاڑی آپ کی ہی ہو جاتی ہے لیکن بائی کی اجارہ جو کس سے پہلے میزان بینک کی سکیم تھی اس کے اندر ایسا نہیں تھا اس میں جب تک آپ ساری ایک ساتھ نہیں دیتے تھے تب تک گاڑی کی کیوں جو اونرشپ ہے وہ آپ کے نام پر ٹرانسفر نہیں کرتے تھے اس کے سکیم کے تحت آپ لوگ ہونڈا، صدوکی، یاما، سوپر پاور اور تمام جو موٹر سائیکل ورینٹس ہیں ان کی گاڑی ہیں ان کے موٹر سائیکل سوری آپ لوگ اس پرڈکٹ سے لے سکتے ہیں فائدہ آپ لوگ ان سے اٹھا سکتے ہیں آپ لوگ جب وہ ایک سال، دو سال اور تین سال کے لیے ایک ساتھ کروا سکتے ہیں جیسا آپ آسان سمجھیں ڈاؤن پیمنٹ کی میں بات کروں تو آپ کو پندرہ پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ کم از کم دینی ہے زیادہ سے زیادہ آپ لوگ پچاس پرسنٹ جب وہ ڈاؤن پیمنٹ دے دیتے ہیں اس کے علاوہ جو یہ فسیلٹی ہے کراچی، لاہور، فیصلہ باد، پشاور اور دوسرے تمام تقریباً پاکستان کی شارعہ میں اویلیبل ہے ایک الیکٹر کمپنی ہے جس کا نام ہے جولٹا الیکٹرس اس کی بائک صرف کراچی، لاہور، فیصلہ باد، پشاور رولپنڈی اور اسلامباد میں ہی اویلیبل ہیں اس کے علاوہ آپ کو جولٹا الیکٹرس کسی اور سیٹیز ہیں تو آپ کو جولٹا الیکٹرس کی بائک نہیں ملیں گے امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ دوسری بائک بھی دوسرے سیٹیز کے اندر ایکسپینڈ کر دی جائیں گی پروسیسنگ فیز اور ڈاکومنٹ چارجز کی میں بات کروں تو اٹھارہ سو روپے آپ کو پروسیسنگ فیز دینی ہوگی جس میں مزید کچھ ایفیڈ چارجز ہوتے ہیں جو کہ ملا کے تقریباً دو ہزار پچاس روپے بن جاتے ہیں جو کہ نان ریفانڈیبل ہوگا یعنی وہ آپ کو واپس نہیں کیا جائیں گے چاہے آپ کو بائک ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے جو پیمنٹ کا موڈ ہوگا جو بینک آپ سے ایک ساتھ لے گا وہ ڈائریکٹ آپ کے میزان بینک کے اکاؤنٹ سے لے گا تو اس کے لیے آپ کا میزان بینک کا اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے ارلی ٹرمینیشن یعنی کہ اگر آپ وقت سے پہلے تمام ایک ساتھ پے کر دیتا ہے یعنی کہ آپ نے دو سال کے لیے بائک کی ایک ساتھ کروائی ہیں اور ایک سال بعد آپ سوچتے ہیں میں ساری اے بھی دے دیتا ہوں تو آپ کی جو باقی سال کی اکٹھی ایک ساتھ دے دیں گے تو اس میں آپ سے علیدہ کوئی ایکسٹر پرافٹ جیو بینک آپ سے چارج نہیں کرے گا اب یہاں پہ ایک چیز اور بتا دوں کہ پچیس سو سی سی کی گربائک لیتے ہیں تو اس کے لیے کچھ ریکوارمنٹس میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ سیلریڈ کلاس ہیں تو ڈیڑھ لاک آپ کی سیلری ہونی چاہیے بزنس میں نے تو دو لاکھ سیادہ نہیں ہونی چاہیے اور ڈاؤن پیمنٹ آپ کو تیس پرسنٹ دینی ہوگی یہاں پہ اور آپ کا جو ڈیبٹ برڈن ریشو ہے وہ خورتی پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے فار ایکزیمپل ڈیبٹ برڈن ریشو کیا ہوتا ہمیں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کی سیلری ہے ایک لاکھ روپے اور آپ نے آرڈی کوئی سکیمیں لی ہوئے بینکوں سے کوئی لون لیا ہوئی ہے کوئی گاڑی لی ہوئی ہے اور وہ جو ایک ساتھ آپ پے کرتے ہیں مطلب آپ کی وہ ایک ساتھ بنتی ہیں چالیس ہزار پے اور آپ کی سیادری یا ایک لاکھ روپے تو چالیس ہزار پے وہ آپ کی ایک ساتھ پے کرنے میں لگ جاتا ہے تو وہ آپ کی ڈیبٹ برڈن ریشو بنتی ہے وہ چالیس پرسنٹ سے زیادہ کی نہیں ہونے چاہیے اگر زیادہ ہوگی تو آپ کو پچیس سو سی 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 سے زیادہ کی بائیک نہیں ملے گی اسے چھوٹی بائیک تو آپ لوگ لے ہی سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ یہ فسیلٹی کون کون بندہ لے سکتا ہے سیٹسنجپ وہ بندہ جو اڈلٹ ہو پاکستانی نیشنل ہو پرمنٹ ریزیڈنٹس ہو وہ اس کو لے سکتا ہے عمر کی بات کریں تو بیس سے پینسٹھ سال کی عمر کا بندہ جا وہ اس کو لے سکتا ہے اور اگر آپ لوگ سیلریڈ ہوں گے یعنی انڈویجنز ہوں گے تنخواہ دار تب کیسے تو اکیس سے ساٹھ سال آپ کی عمر ہونی چاہیے انکم کی ریکوارمنٹ کی بات کروں تو جو تنخواہ دار ہوگا اس کی چالیس ہزار انکم ہونی چاہیے جو سیلف ایمپلائیڈ یعنی جس کی اپنا کوئی کام ہے کوئی بھی جس طرح اپنا بھی جو بھی کام ہے اس کی پچیتر ہزار اور جو بسنس مہین اس کی بھی پچیتر ہزار ہونی چاہیے ڈیبٹ برڈن ریشو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کیا ہوتا ہے وہ 40% سے زیادہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد ڈاؤن پیمنٹ کی میں بات کروں تو 15% ڈاؤن پیمنٹ اور 50% جیو زیادہ زیادہ آپ لوگ ڈاؤن پیمنٹ دے سکتے ہیں مدت کی میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جپانیس بائیک کی تین سال تک مدت آپ کو ملے گی اور چینیس بائیک کی جیو آپ کو دو سال تک مکسیمہ مدت آپ کو ملے گی یعنی کہ جو چینیس مال ہے وہ دو سال سے زیادہ وہ یہاں پہ اس کی جیو ایک ساتھ نہیں کروا سکتے ہیں پیمنٹ موڈ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈریکٹ آپ کے جیو بینک اکاؤنٹ سے کاٹ لیے جائیں گے آپ کی ایک ساتھ اب ہم بات کریں گے کہ کاغذات کون کون سے چاہیے ہوں گی اگر آپ لوگ تنخواہ دار طب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی اریجنل آپ کا جو سینیسی کی کاؤپی پاسپورٹ سائز کی دو خوٹہ کراپس ہوں گی اس کے بعد جو بینک سٹیٹمنٹ پچھلے چھ ماہ کی اس کے بعد اریجنل سائٹفکیٹ کاؤپی آف پیس سلیپ جو بھی آپ لوگ پہ لیتے ہیں اس کی سیلی سلیپ لگیں گی اور آپ کا جو ایک سائٹفکیٹ جہاں پہ بھی کام کرتے ہیں وہ سائٹفکیٹ ساتھ میں لگے گا اگر آپ بزنس مین ہیں تو اریجنل سائٹفکیٹ کاؤپی آف بینک سٹیٹمنٹ بارہ منت کی اور دو یئرز پروف آف بزنس اس کے بعد ٹیکس ریٹرن بھی آپ کو دینا ہوگا بینک سیٹفکیٹ بھی ملے گا اور آپ کے کوئی اینی ایڈر ڈاکومنٹ جس میں آپ کی بینک کی مینٹینس ڈاکومنٹ بھی شامل ہو سکتے ہیں اب آخر میں ہم بات کریں گے اگر اگزیمپل کے طور پر کہ آپ کوئی بائیک لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی کسٹ کتنی بنے گی آپ یہاں سے پہلے کمپنی سلیکٹ کر لیں گے کہ اس کمپنی کی آپ بائیک لینا چاہتے ہیں اس کے بعد موڈل سلیکٹ کریں اس کمپنی کا اس کے بعد آپ لوگ کتنی مدد کے لینا چاہتے ہیں وہ مدد سلیکٹ کریں آپ کتنی ڈاون پیمنٹ دیں گے وہ سلیکٹ کریں اور کیلکولیٹ پر کلک کریں تو میں نے سیڈی سیمیڈی سلیکٹ کیا ہے اور یہاں پر انہوں نے بتا دیا ہے کہ ڈاؤن پیمٹ کتنی ہمیں دینی ہوگی چوبیس ہزار نو سو بیس نو ہزار اسی روپے چوبیس ہزار نو سو اسی روپے جس میں پروسیسنگ فیس اٹھارہ سو ہے اس کے بعد چوبیس ہزار ساتھ سو سیز کی باقی اپ فرنٹ ہے تو یہ سارا ملا کے آپ کے یہ بنے گا آپ کی ٹوٹل ایک ساتھ ہوں گے چھتیس اور آپ کی مہانہ کس بنے گی چار ہزار پانچ سو پیسر اب فار ایک زیمپل آپ لیتے ہیں ہنڈا ون ٹو فائف یہاں پہ ہم لوگ ہنڈا ون ٹو فائف لے سکتے ہیں ہنڈا سی جی ون ٹو فائف ہم تین سال کے لیے لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم ڈاؤن پیمٹ کہتے ہیں کہ جی میں پچیس پر ٹنٹ دے دیتا ہوں تو کلکلیٹ پہ کلک کریں گے ڈاؤن پیمٹ آپ کو دینی ہوگی سنتاریس ہزار آٹھ سو پہ چتر روپے اور آپ کی کس تے بنے گی چھتیس اور آپ کے منتھلی جو انسٹالمنٹ بنے گی وہ بنے گی چھ ہزار چار سو ستانویر پہ اسی طرح آپ کسی اور کمپنی کیا جب کلکلیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کس کمپنی کیا آپ لیتے ہیں تو وہ ساری یہاں سے آپ لوگ سلیکٹ کر کے آپ اس کو کلکلیٹ کر سکتے ہیں اور آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ فلاں بائک لیں گے تو آپ کو اتنی کس جب وہ پی کرنی ہوگی اگر آپ لوگ اس فسیلٹی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنی نیرس برانچ میں چلے جائیں اور جا کے ان کو بتائیں کہ میں میزان اپنی بائک فائنسن سکیم میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتا ہوں تو وہ آپ کو ڈاکومنٹس پروائیڈ کر دیں گے اور مزید فردر گائیڈ کر دیں گے اگر آپ کو کوئی سوال رہ گیا ہے تو نیچے کمیٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے بسنس وید علی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا بہت شکریہ